اپیسوڈ ٹین کی شروعات میں نچ اپنے آفس کے لئے جارہا ہوتا ہے وہ توفو سے پوچھتا ہے آج ہم اسیریز کا ٹریلر دیکھنے والے ہیں اس میں تم نے بھی ایکٹنگ کی ہے کیا تم بھی میرے ساتھ چلنا چاہوگے توفو اسے کہتا ہے نہیں میں یہاں تمہاری ماں کے ساتھ کام کروانے میں مدد کروں گا تو نٹ کی ماں کہتی ہیں توفو تم جا سکتے ہو میں یہاں خود کر لوں گی لیکن توفو نٹ سے کہتا ہے مجھے بہت کام ہے تو میں نہیں جا پاؤں گا نٹ اسے کہتا ہے تمہاری مر جی اور وہاں سے چلا جاتا ہے نٹ کے جاتے ہی توفو سانگ کے پاس آتا ہے اور اس کی مدد مانگتا ہے وہ نیانگ کے سارے دوستوں کی فوٹیگرافز دیکھتا ہے اور سانگ سے پوچھتا ہے کیا تم نیانگ کے کسی ایسے دوست کو جانتے ہو جو اس کا بیسٹ فرینڈ رہا ہوں اور اس کا نام ٹی سے شروع ہوتا ہو سانگ کہتا ہے ہاں نیانگ کے بیسٹ فرینڈ کا نام ٹان تھا اس کا فل نیم ٹاٹان ہے سانگ نٹ کو ٹان کی فوٹیگرافز بھی دکھاتا ہے نٹ کے سارے ٹیم میمبرز جب وہ سیریز کا ٹریلر دیکھ رہے تھے تو اسے دیکھنے کے بعد پریپ کو وشواس ہو جاتا ہے کہ یہ سٹوری تو بلکل ویسی ہی ہے جیسی سٹوری ٹان کی تھی جو اس نے فیس بک پر اپلوڈ کی تھی توفو جب گھر واپس آتا ہے تو وہ ٹان کی فیس بک پروفال کو چیک کرتا ہے ٹان نے اپنے فوٹوز کے کیپشن میں لکھا تھا میں تم سے بہت دور ہوں گا لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں دوسرے فوٹیگرافز کے کیپشن میں لکھا ہوا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دکھی رہو میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا تمہیں اچھے سے ٹریٹ کرے توفو بھی سوچنے لگتا ہے ٹان نے اپنے ہر فوٹیگرافز کے نیچے ایسی کوئی بات لکھی ہے جیسے وہ نٹ کو کوئی میسج دینا چاہتا ہو لیکن اس نے نٹ کے ساتھ اپنی کوئی بھی فوٹیگراف فیس بک پر اپلوڈ نہیں کی ہے نہ ہی اس کی پروفال میں اس کے ورک پلیس یا کونٹیک کے بارے میں لکھا ہے جس سے اس سے باتیں کی جا سکیں توفو ٹان کی پروفال بکچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی نہ وہاں آتی ہے نہ ٹان کی فوٹیگراف کو دیکھ کر کہتی ہے یہ لڑکا تو جانا پہچانا ہے یہ وہی ہے جس سے نٹ پیار کیا کرتا تھا نہ اس سے کہتی ہے تم شنتہ مت کرو نٹ اس لڑکے سے پیار ضرور کرتا تھا لیکن اب تم اس کے پاس ٹھو فلش بک کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جب توفو اور نٹ ایک دوسرے کو گلے لگ رہے تھے تو نانے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا نہ توفو سے کہتی ہے مجھے پتا ہے تم اور نٹ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہو نا تب ہی نٹ وہاں آتا ہے اور غصے میں کہتا ہے ہاں ہم دونوں دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن اب میرے پیٹ پیچھے یہ سارے کوئیشنز اس سے کیوں پوچھ رہی ہیں کیا آپ اسے بھی مجھ سے دور کرنے کا سوچ رہی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں اب ایسا بالکل نہیں ہوگا اگر آپ نے توفو کو مجھ سے الگ کیا تو میں بھی اس گھر کو چھوڑ دوں گا ایسا کہہ کر نٹ توفو کو وہاں سے لے کر جانے لگتا ہے تو نٹ کی ماں اس سے کہتی ہے تم کہا جا رہے ہو تم میرے بیٹے ہو نٹ کہتا ہے ہاں لیکن آپ کا بیٹا ایک گے ہے جن ہیپی فاملیز کی کہانیاں آپ بکس میں پڑتی ہیں ویسا کبھی بھی سچ نہیں ہونے والا میں کبھی بھی آپ کو گرانڈ چیلڈرن نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میں لڑکوں کو پسند کرتا ہوں مجھے پتا ہے یہ سب جان کر آپ کو دکھ ہوگا لیکن مجھے بھی دکھ ہوتا ہے میں کبھی بھی وہ نہیں بن سکتا جو آپ مجھے بننے کے لئے کہہ رہی ہیں ایسا کہہ کر وہ ان کے سامنے ہی توفو کو کس کر لیتا ہے توفو ترنت الگ ہوتے ہوئے کہتا ہے نٹ یہ کیا کر رہے ہو نٹ کو لگتا ہے کہ توفو بھی اس کی فیلنگز کو نہیں سمجھ رہا ہے اور نٹ غصے میں باہر چلا جاتا ہے توفو بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے توفو اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو نٹ کہتا ہے آخر کار تم بھی مجھے نہیں سمجھ رہے ہو نا تم میری ماں کی سائیڈ لے رہے ہو توفو اسے کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے میری بات تو سنو لیکن نٹ وہاں سے چلا جاتا ہے توفو ترنت سونگ کو کال کرتا ہے نٹ گین کے پاس آتا ہے گین اسے پوچھتا ہے اب کیا ہوا نٹ اسے بتاتا ہے میری توفو سے لڑائی ہو گئی ہے میں ابھی اسے نہیں دیکھنا چاہتا ماں کو میرے اور اس کے بارے میں پتا چل گیا لیکن چاہے وہ مجھے کتنا بھی ڈاتیں لیکن میں پہلے کی طرح توفو سے بری کپ نہیں کروں گا گین کہتا ہے لیکن یہ سب میں تمہاری لڑائی توفو سے کیسے ہو گئی تمہاری ماں کی وجہ سے نٹ کہتا ہے میں نے اسے ماں کے سامنے کیس کیا لیکن اس نے مجھے پوچھ کر دیا تو گین اسے کہتا ہے تم بلکل باغل ہو میں ہوتا تو میں تو تمہیں کیک اور مارتا اس نے تو بس پوچھ کیا تمہیں ایک بچے کی طرح بہیو کر رہے تھے کچھ سمیے بعد نٹ اسے کہتا ہے مجھے پتا ہے میں نے گلت کیا مجھے ویسا نہیں کرنا چاہئے تھا گین کے پیرنٹس نٹ کو لنچ کرنے کے لئے بلاتے ہیں گین کی ماں اسے کہتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم یہاں آتے ہو تو لیکن مجھے اور بھی اچھا لگے گا اگر تم اپنی فاملی میں لڑائی کر کے نہیں آوگے تو تبھی سونگ وہاں آ جاتا ہے سونگ اپنے ساتھ توفو کو بھی لے آیا تھا توفو بار بار نٹ کو سرف کر رہا تھا نٹ اسے کہتا ہے اب اپنے کھانے پر دھیان دو تو تفو اسے کہتا ہے میں کیسے کھا سکتا ہوں جب تم اسے ناراض ہو تو نٹ کہتا ہے میرے ناراض ہونے کا ریزن کیا ہے تبھی گین کی ماں کہتی ہے جو بھی ریزن ہوگا اس بارے میں کھانے کی بات بات کرنا لنچ کرتے وقت یہ سب بارے میں باتیں نہیں کرنی چاہئے توفو اور نٹ گین کی ماں سے معافی مانگتے ہیں اور دونوں اپنے لنچ پر دھیان دیتے ہیں لنچ over ہو جانے کے بعد جب سب اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو گین سانگ سے کہتا ہے کیا تمہیں میرے گھر میں ید دیکھنا تھا جو تم توفو کو اپنے ساتھ لے آئے تھے تو سانگ اسے کہتا ہے مجھے تو تمہارے ڈیڈ نے کال کیا تھا اس لیے میں لے کر آیا تھا اور تمہارے ڈیڈ نے کچھ سمیے تک مجھے گھر پر رہنے کے لیے انوائٹ بھی کیا ہے تب ہی گین اپنی پیرنٹس کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے جو اس کی طرف مسکر آ رہے تھے اب نرڈ سانگ سے کہتا ہے تمہیں دوسروں کے میٹرز میں بیشوں پڑھنے کا بڑا شوق ہے نا میں بھی تمہیں گین کی بارے میں ایک سیکریٹ بتاتا ہوں نرڈ سانگ کو کان میں چپکے سے کچھ بتا دیتا ہے گین اسے کہتا ہے تم اس سے کیا کہہ رہے ہو تو نرڈ کہتا ہے تمہیں جلدی ہی پتا چل جائے گا جو بھی نرڈ اسے بتاتا ہے وہ سن کر سانگ ایک دم شوق رہ جاتا ہے نرڈ اور توفو جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو نرڈ اتنا فاسٹ کار چلانے لگتا ہے کہ توفو کو اچانک چک کر آنے لگتے ہیں ایک جگہ جا کر اسے وامٹنگ بھی ہو جاتی ہے نرڈ اب کار روک لیتا ہے دونوں گارڈن میں بیٹھے ہوتے ہیں نرڈ اسے معافی مانگتا ہے نرڈ اسے کہتا ہے مجھے معاف کر دو جو میں نے گھر پر کیا مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا توفو کہتا ہے کوئی بات نہیں اور مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی وہ سب کے لیے برا فیل ہو رہا ہوگا نرڈ کہتا ہے ہاں لیکن موم بھی غلط تھی میں بچپن سے ان کے ساتھ رہا ہوں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کبھی بھی کلوز نہیں تھے انہوں نے مجھے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی فلیش پیک کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جب سب میں نرڈ کے لیے ایک سولجر لے کر آیا تھا لیکن نرڈ کو وہ ٹوئی بلکل پسند نہیں آیا تھا بلکہ وہ تو اپنے پاس ڈالز کی اور گرلی سٹف کی فوٹوگرافز کٹ کر کے رکھا کرتا تھا جب نرڈ کی ماں نے ایک بار ایسا دیکھا تو اس سے کہا تم یہ سب کیوں پسند کرتے ہو یہ پنک ڈریس ہے پنک کلر لڑکیوں کا فیوریٹ ہوتا ہے نرڈ اسے کہتا ہے لیکن مجھے یہ پنک ڈریس اچھی لگ رہی ہے ہم لڑکے کیوں پنک کلر پسند نہیں کر سکتے تب ہی سیمین وہاں آ جاتا ہے اور وہ سب دیکھ لیتا ہے وہ نرڈ کی ماں سے کہتا ہے میں نے کہا تھا نہ کہ اسے اس طریقے کی چیزوں سے مت کھیلنے دینا سیمین اس کے سارے پنکی سٹف اٹھا کر جلا دیتا ہے سیمین ناں سے کہتا ہے تم کیسی ماں ہو تمہارے دھیان نہ دینے کی وجہ سے ہمارا لڑکا گے بنتا جا رہا ہے نرڈ بیچارہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا فلیش بیک کا ایک اور سین دکھا جاتا ہے جب نرڈ ہیلز پہن کر چل رہا تھا سیمین پھر وہاں آ جاتا ہے سیمین اس پر بہت گصہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں نے کہا تھا نہ یہ سب سے دور رہنا تمہیں گے بننا چاہتے ہو فلیش بیک ختم ہوتا ہے نرڈ توفو سے کہتا ہے میرے پیرنٹس ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ لڑکے ہیلز پھینٹ کر نہیں جا سکتے وہ ڈالز کے ساتھ نہیں کھیل سکتے وہ پنک کلر نہیں پسند کر سکتے لیکن ایسا لڑکے کیوں نہیں کر سکتے یہ سب انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا میرے پیرنٹس نے میری سیلف ریسپیکٹ کو پوری طریقے سے خراب کر کے رکھ دیا تھا میرے فادر نے جب میری ماں سے کہا کہ میں گے بنتا جا رہا ہوں تو میری ماں نے ان سے کہا نہیں میں ایک نورمل لڑکا ہوں باقی سب کی طرح جیسے کہ یہ ہونا کوئی ایم نورمل بات ہو میرے پیرنٹس نے ہر وقت مجھے ایسے فیل کروایا جیسے میں کوئی ایم نورمل لڑکا ہوں اور فلیچ میک کا وہ سین دکھایا جاتا ہے جب نٹ کی ماؤس کی ڈائیری پڑھ رہی تھی نر ان سے کہتا ہے آپ میری ڈائیری کیوں پڑھ رہی ہیں تو نٹ کی ماؤس سے کہتی ہے کہ اس ڈائیری میں کچھ ایسا ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی لیکن نٹ نے گسے میں آ کر اپنی اس ڈائیری کو بھی چلا دیا تھا نٹ توہو سے کہتا ہے اس گھر میں بس ایک رائٹنگ کرنے سے ہی مجھے خوشی ملتی تھی لیکن میرے پیرنٹس نے وہ بھی مجھ سے چھیننا چاہا انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے رائٹنگ کرنا چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی سٹیڈیز پر دھیان دینا چاہیے ڈائیڈ ہمیشہ مجھے ایک سولجر بننے کے لیے کہتے تھے ماں کو پتا تھا کہ مجھے سولجر بننے میں کوئی انٹرس نہیں ہے لیکن وہ ڈائیڈ سے کبھی کچھ نہیں کہتی اور ایک دن انہوں نے خود مجھ سے پوچھا سولجر بننے کے لیے مجھے ایک ایسے کالج میں ایڈمیشن دلوایا جہاں ڈائیڈ کی طرح ہر وقت کوئی مجھ پر نظر رکھ سکے مجھے لگا تھا کہ میری لائف پوری طریقے سے برباد ہو جائے گی لیکن اس کالج نے میری پوری دنیا بدل کر رکھ دی کالج کے پہلے ہی دن جب میں نے باسکیٹ بول کلب میں نیانگ کو دیکھا تو مجھے اس سے پیار ہونے لگا میں صرف اسے ہی دیکھتا رہ گیا فلیش پیک میں دکھایا جاتا ہے نچ کے فیس پر باسکیٹ بول آ کر لگ گئی تھی لیکن پھر بھی وہ نیانگ کو ہی دیکھے جا رہا تھا نچ اکثر نیانگ کو اپروش کرنے کی کوشش کرتا لیکن ہمیشہ وہ لڑکیوں سے اور اپنے دوستوں سے گھرا رہتا تھا کچھ لڑکوں نے یہ نوٹیس بھی کر لیا تھا کہ کس طرح نیانگ کو اپروش کرنے کی کوشش کر رہا ہے نیانگ نے نیانگ کے جڑڈز میں کافی سارے سناکس اور کول رنگ کی بوچل بھی رکھی تھی لیکن نیانگ نے جب انہیں دیکھا تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا میں یہ سب نہیں کھا پاؤں گا انہیں فیک دوپ میرے پاس بہت اکھچا ہو گیا ہے لیکن تبھی نیانگ کا دوست چاند اس سے کہتا ہے تم نہیں کھا پاؤگے تو کوئی بات نہیں میں کھا لیتا ہوں کیونکہ چاند کو پتا تھا کہ نچ نے ہی وہ سب رکھا ہے وہ سارے لڑکے جب واش روم میں نچ کو تنگ کر رہے تھے تب بھی چاند اسے بچانے کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا نچ باسکیٹ بول کلپ کا اسسسٹنٹ بنا تھا صرف نیانگ کے لیے لیکن نیانگ نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا دوسی طرف چاند تھا چس کی نظریں ہمیشہ صرف نچ کی طرف ہی رہتی تھی ایک بار جب لائب دیری میں نچ نیانگ کو چپ چپ کر دیکھنے کے لیے جاتا ہے تب بھی چاند اسے دیکھ لیتا ہے چاند اسے کہتا ہے کیا تم بھی یہاں وہی بک لینے کے لیے آئے ہو جو مجھے بہت پسند ہے اس کے ہاتھ میں وہی بھی ویڈیو والی بک تھی لیکن نچ وہاں سے بھاگ کر چلا جاتا ہے اب ایک اور سین دکھایا جاتا ہے جس میں نچ نیانگ کی ٹی شرٹ کو سمیل کر رہا تھا اگین چاند وہاں پہنچ جاتا ہے چاند اسے کہتا ہے یہ تم کیا کر رہے تھے نچ جب بہت گھبرانے لگتا ہے تو چاند اسے اپنی ٹی شرٹ بھی نکال کر دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ بھی رکھ لو اب چاند اکثر نچ کے نزدیک جانے کی کوشش کیا کرتا تھا ایک بار جب وہ دونوں بوائز ٹوائلٹ میں تھے اچانک سے نچ دیکھتا ہے کہ کافی ساری لڑکے اس طرف آ رہے تھے وہ بہت گھبرانی لگتا ہے اور ٹان سے کہتا ہے پلیز مجھے جانے دو تو ٹان اسے کہتا ہے مجھے ماف کر دو آگے سے میں ایسا نہیں کروں گا مجھے نہیں پتا تھا تم اتنا ڈرتے ہو نٹ ترنت وہاں سے بھاگ کر چڑھا جاتا ہے نٹ توفو سے کہتا ہے تم میں بلکل بچہ تھا مجھے لگتا تھا کہ اگر اسے پتا چل گیا کہ میں نیام کو پسند کرتا ہوں تو باقی سب کو پتا چل جائے گا اور پھر میرے پیرنٹس کو بھی نیکسین میں دکھایا جاتا ہے سبمن نٹ کو چھوڑنے کے لیے سکول آیا ہوا تھا وہیں ٹان بھی بیٹھا تھا نٹ کو ڈر تھا کہ کہیں ٹان سبمن سے کچھ کہنا دے لیکن تب ہی نیام چان کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے نٹ نے اب باسکٹ بول کلپ جانا چھوڑ دیا تھا لیکن ایک دن ایک لڑکا ایپسنٹ تھا تو ہیلپ کے لیے نٹ کو ہی بلائے گیا تھا اس دن چان جان بوجھ کر باسکٹ بول کھیلتے وقت فسل جاتا ہے اور اسے پیر میں چھوٹ لگ جاتی ہے نیانگو اور باقی سم مل کر اسے سہارا دیتے ہیں تو چان ان سے کہتا ہے تم پریکٹس کے لیے واپس جاؤ مجھے واش روم جانا ہے لیکن میں اس کے لیے نٹ سے کہہ دوں گا نٹ کو ہی چان کو واش روم لے کر آنا پڑتا ہے بلکہ اس کے پینچ کھول لیں میں بدد بھی کرنی پڑتی ہے جب نٹ وہاں سے جانی لگتا ہے تو چان اسے کہتا ہے کیا تم اس دن کے لیے مجھ سے ابھی بھی ناراض ہو میں تم سے معافی مانگتا ہوں لیکن پلیز مجھ سے نفرت مت کرنا نٹ اسے کہتا ہے میں تم سے نفرت نہیں کرتا تو چان کہتا ہے لیکن تم مجھ سے پیار بھی تو نہیں کرتے نا آج تم مجھ سے پیار نہیں کرتے لیکن مجھے وشواہ سے ایک دن تم مجھ سے پیار کرنے لگو گے اب ویلنٹینز دی تھا ٹانڈ نے جان بوچھ کر نچ کو نیانگ کے پاس بھیجا تھا جس سے نچ کو پتا چل گیا تھا کہ نیانگ کی آلڈیڈی ایک گرفرنڈ ہے نچ جب واپس آتا ہے تو نچ کی ہاتھ میں ایک روز تھا ٹانڈ اس سے وہ روز لے لیتا ہے اور بدلے میں اسے ایک ڈائری دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ میری طرف سے تمہارے لیے والنٹینز گفٹ ہے یہ وہی ڈائری تھی جس پر بھی ویڈیو لکھا ہوا تھا اس میں اندر ایک سلپ تھی جس پر لکھا تھا کالج کے بعد پاسی کے ریسٹرنٹ میں میں تمہارا انتظار کروں گا وہاں ضرور آنا ہم ساتھ مل کر ملک ٹی پی ایں گے نچ سرچ میں وہاں پہنچ جاتا ہے تو ٹانڈ اس سے کہتا ہے مجھے لگا نہیں تھا کہ تم آوگے نچ اس سے کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں نہیں نیانگ کو پسند کرتا ہوں پھر تم مجھے کیوں بودھر کر رہے ہو ٹانڈ اس سے کہتا ہے جب ہم کسی کو پسند کرنے لگتے ہیں ہم دونوں ساتھ میں ڈیٹنگ کریں اگر ہمارے بیچ نہیں جمع تو کوئی بات نہیں نچ اس سے کہتا ہے نہیں تمہیں پتا ہے کہ میں نیانگ کو پسند کرتا ہوں ٹانڈ اس سے کہتا ہے تمہیں بھی پتا ہے کہ نیانگ تمہیں صرف ایک جونئر کی طرح دیکھتا ہے اس کی آلریڈی ایک گرر فرنڈ ہے وہ تمہارا پیار ایکسپ نہیں کرے گا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس بارے میں ایک بار پھر سوچو ایسا کہہ کر ٹانڈ اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے کبھی سویٹ کو کھایا ہے نٹ اس سے کہتا ہے نہیں میرے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ یہ بہت زیادہ سویٹ ہوتی ہے ٹانڈ اس سے کہتا ہے ایک بار تم اسے ٹیسٹ کر کے دیکھو اور خود بتاؤ کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نٹ اس کے کہنے پر وہ سویٹ ٹیسٹ کرتا ہے اور اسے سچ میں کافی اچھی لگتی ہے ٹانڈ جب اس سے پوچھتا ہے یہ تمہیں کیسی لگی تو نٹ اس بک پر لکھ کر کہہ دیتا ہے یہ کافی سویٹ ہے پر مجھے اچھی لگی یہ سب سن کر توفو نٹ سے کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا تمہارے جیسا رف لڑکا بھی اتنا سویٹ ہو سکتا ہے تو فائنلی تم نے ٹانڈ کی ساتھ دیٹ پر چلنے کے لیے ہاں کر دیا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا نٹ اس کے چیک سپول کرتے ہوئے کہتا ہے تمہیں یہ سٹوری سننے میں ہٹ ہو رہا ہے پھر بھی سنتے جا رہے ہو میں اب نہیں سنا رہا دہنے دو تو توفو اس سے کہتا ہے یہ بات سچ ہے کہ مجھے اس سے تھوڑی سی جلن ہو رہی ہے لیکن یہ تمہاری سٹوری ہے تو میں پوری سننے کے لیے تیار ہوں توفو من میں سوشی لگتا ہے مجھے یہ جانا ہے کہ آخر کار نٹ ٹان اور اس کی موم کے بیش کیا ہوا تھا جو نٹ ان سے اتنا گصہ رہتا ہے نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں سونگ اور گین گین کے گارڈن میں تھے سونگ ایکی جگہ بار بار پانی دیے جا رہا تھا گین اس سے کہتا ہے تم کہاں کھو گئے ہو اس جگہ کو کتنی بار پانی دوگے تبھی گین کا فادر سونگ سے کہتا ہے اس پلانس کو خراب مت کر دینا گین نے سپیشلی اپنے ایکس کے لیے وہ پلانس لگائے تھے گین کہتا ہے آپ کو پتا ہے نا میرا ایکس ویجیٹیبلز نہیں کھاتا تھا اگر میں خود اس کے لیے ویجیٹیبلز نہ اوگاؤں تو سونگ ترین جیلس فیل کرنے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے اب تو یہ سارے پلانس خراب ہو چکے ہیں میں ان سب کو نکال رہا ہوں اور ان کی جگہ تمہیں میرے لیے گوڑ اوگانا ہوگا مجھے وہ بہت پسند ہے تو گین اس سے کہتا ہے میری گھر کے بہار ایک مارکٹ ہے وہاں جا کر خرید لینا سونگ اس سے کہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے انہیں گرو کرو پلیز مان چاہو نا گین اس کے ریکویسٹ کرنے پر مان جاتا ہے اور اسے سیٹس لانے کے لیے کہتا ہے وہ دونوں ملکر پلانٹنگ کرنے لگتے ہیں سونگ گین کا پورا فیس مٹی میں کر دیتا ہے اب سونگ اس کی باڈی کلین کرنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اچانک اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں ینگر لڑکے اچھے نہیں لگتے مجھے نٹ نے بتایا کہ تمہارا ایکس بورفنٹ تم سے چھوٹا تھا کیا تم اسی لیے میرے سارے ڈیٹنگ نہیں کرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہارے ایکس بورفنٹ کے بیش تمہاری اچھی ریلیشنشپ نہیں تھی اور تمہیں لگتا ہے میں بھی ویسا ہی نکلوں گا لیکن سارے ینگر لڑکے ایک جیسے نہیں ہوتے گین اس سے کہتا ہے مجھ میں اور میرے ایکس میں صرف تین چار سال کا ڈیفرنس تھا پھر بھی ہم دونوں کا بریک اپ ہو گیا اور تم تو مجھ سے نو سال چھوٹے ہو آگے جا کر تمہیں کوئی مجھ سے اور بیٹر مل گیا تو پھر میں کیا کروں گا تمہاری لائف ابھی بہت لمبی ہے سونگ اس سے کہتا ہے آپ اتنا لمبا کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ پر وشواس نہیں ہے تو گین کہتا ہے میں پھر بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتا اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے گین کے ڈیٹ سونگ کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں گین بہت زدی لڑکا ہے اس کی باتوں کا برا مت ماننا تو سونگ اس سے کہتا ہے لیکن میں انہیں لے کر سچ میں بہت سیریس ہوں گین کا فادر کہتا ہے گین کی ماں اور میرے بیچ میں بھی کچھ ایسا ہی رشتہ تھا وہ مجھ سے کافی بڑی تھی انہیں لگتا تھا کہ کہیں لوگ آپس میں باتیں نہ کریں جب ہم ساتھ چلیں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہے یا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ گھوم رہی ہے لیکن میں نے کسی کے باتوں پر بھی کوئی دھیان نہیں دیا میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا اور آج میں اور گین کی مدر ساتھ ساتھ ہیں اگر تم سچ میں اسے چاہتے ہو تو اسے یہی شو کرانے کی کوشش کرو کہ تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہو گے گین کی لائف ہمیشہ بہت ایزی رہی ہے اسے وہ ملا جو اسے چاہیے تھا اس کی سٹڈی بھی بلکل ویسی ہی ہوئی جیسی اسے پسند تھی اس کے گے ہونے پر مجھے یا اس کی ماں ہم دونوں میں سے کسی کو پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں اسی لئے کم سے کم اس کی لیو لائف تو تھوڑی ڈیفکلٹ ہونی چاہیے اپنی پوری کوشش کرو اسے پانے کی مجھے پتا ہے کہ تم کر لوگے نٹ اور توفو جب گھر پہنچتے ہیں تو نٹ ابھی بھی اپنی ماں سے بات نہیں کرتا توفو نٹ کی ماں سے کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے میں نے اپنے اور نٹ کی بارے میں آپ کو پہلی نہیں بتایا مجھے ڈر تھا کہ آپ کی طبیعت پر کہیں کوئی اثر نہ پڑے تب ہی نٹ اپنا لیپٹوپ لے کر وہاں آ جاتا ہے اور وہیں بیٹھ جاتا ہے نٹ توفو سے کہتا ہے میں سیریز کا سکرین پلے لکھ رہا ہوں اگر تم میرے ساتھ رہوگے تو مجھے انسپریشن ملے گی نٹ کی ماں سے کہتی ہے میں کوشش کروں گی کہ زیادہ آوازیں نہ کروں جس سے تم اپنے کام پر فوکس کر سکو تب ہی نٹ ان سے کہتا ہے کہ آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ یہ کونسی سیریز ہے یہ ایک بیل سیریز ہے اور یہ کوئی ہائی سکول لف سٹوری نہیں ہے جو ٹیلیویزن پر دکھائی جاتی ہیں بلکہ یہ سیریز ریالیٹی کو دکھاتی ہے کیونکہ اصلیت میں دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے پیار کرنا بہت ہار ہوتا ہے کیونکہ نہ تو ان کی فیملی نہ ان کی فرینڈز اور نہ ہی آس پر آس والی انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں توفو ٹاپک چینج کرنے کے لیے نہ سے کہتا ہے کھنچائی کی ڈینر کا ٹائم ہو رہا ہے تب ہی نہ کہتی ہے ہاں میں اسے ڈینر دیکھ کر آتی ہوں توفو نٹ سے پوچھتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو نٹ اسے کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کو نزدیک دیکھ کر ان کا کیا ریاکشن رہتا ہے توفو نٹ کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے تب ہی نٹ اسے کہتا ہے توفو مجھے کافی چاہیے میرے لیے کافی بنا دو توفو جب کافی بنانے کے لیے جاتا ہے تو نٹ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے نہ کو دکھانے کے لیے وہ جان بچ کر اور بھی زیادہ اس کے کلوز ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب نہ اس کے لیے آپلز لے کر آتی ہے لیکن نٹ توفو سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا دو میں ٹائپنگ کر رہا ہوں توفو ایسا ہی کرتا ہے توفو نٹ سے پوچھتا ہے تو تمہیں میرے نزدیک ہونے سے انسپریشن ملی یا نہیں نٹ اسے کہتا ہے ہاں اور ہمیں تمہارے ساتھ ایک سین آکٹنگ کرنے والا ہوں وہ ایک رومانٹک سین ہے ایسا کہہ کر نٹ ترین توفو کے گلے لگ جاتا ہے نہ وہیں کھڑی ہوئی تھی لیکن اس بار بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا توفو نٹ سے کہتا ہے میرے ساتھ ابھی کہ ابھی باہر چلو توفو اس سے کہتا ہے تم یہ سب کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم ماں کو دکھانا چاہتے ہو کہ اگر تم خوش نہیں ہو تو کوئی اور بھی خوش نہیں رہے گا نٹ اس سے کہتا ہے تم نے دیکھا نا میں نے کتنا کچھ کیا لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے اگنور کیا وہ میری باتوں پر دھیانی نہیں دے رہی توفو اس سے کہتا ہے نٹ تم جیسے ہو اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے لیکن اس میں ان کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے وہ گھر میں سب کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہی ہے نا نٹ کہتا ہے لیکن وہ مجھے کبھی نہیں سمجھ تھی جب تک ہم ایک دوسرے کو جانی نہیں پائیں گے تو کیسے ہم ایک دوسرے کے لیے پیار رکھ پائیں گے توفو اس سے کہتا ہے اگر انہیں پتا چلا کہ تم کیا ہو تو وہ ہرٹ ہو جائیں گی اور انہیں ہرٹ دیکھ کر تم ہرٹ ہو جاؤ گے تو کیا اس طرح یہ سرکل چلتا رہے گا کیا اس کا کوئی اند ہے یا نہیں تب ہی وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کا نیبر وہیں کھڑا تھا وہ ان دونوں سے کہتا ہے مجھے ماف کر دینا میں سننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا میں بس یہی سے گزر رہا تھا توفو اب اپنے ان دونوں نیبر سے ملنے کے لیے جاتا ہے توفو ان سے کہتا ہے نٹ اور اس کی ماں پس میں لڑ رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس کا نیبر کہتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ ان دونوں میں بہت بڑا جنریشن گیپ ہے نٹ آج کل کے جمانے کا لڑکا ہے اور نا ہماری جمانے کی ہے نٹ چاہتا ہوگا کہ اس کی ماں نٹ کی سوسائیٹی میں رہیں اور نا چاہتی ہوگی کہ نٹ ان کی سوسائیٹی میں رہنا سیکھ لے اور جب دونوں کی ایکسپیکٹیشنز ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتی تو ان دونوں میں لڑائیاں ہونے لگتی ہیں توفو ان سے پوچھتا ہے پھر ہم اس جنریشن گیپ کو کم کیسے کر سکتے ہیں تو اس کا نیبر بتاتا ہے اس کا تو بس ایک ہی سولیشن ہے وہ ہے کمیونیکیشن نچ اور اس کی ماں کو آپ اس میں باتیں کرنی ہوں گی ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھنا ہوگا تب ہی اس جنریشن گیپ کو کم کیا جا سکتا ہے توفو سوچنے لگتا ہے مجھے ایسا کچھ کرنا ہوگا جس سے نچ اور میس نہ آپ اس میں کمیونیکیٹ کریں توفو جب گھر واپس آتا ہے تو نچ باہر ہی بیٹھا ہوا تھا توفو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے نچ اس سے کہتا ہے مجھے ماف کر دو میں نے آج جو بھی کچھ کیا توفو اس سے کہتا ہے کوئی بات نہیں نچ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری لائف ہارڈ رہی ہے لیکن تمہاری ماں کے لئے بھی یہ سب کچھ ہارڈ رہا ہوگا نچ اس سے کہتا ہے تھانکس مجھے یاد دلانے کے لئے اب توفو اس سے کہتا ہے ویسے تمہاری لائف میں سب کچھ برا نہیں ہوا ہے تمہاری لائف میں بھی کچھ بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں تو نٹ اسے کہتا ہے ہاں اور تم ان میں سے ایک ہو تو توفو کہتا ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا تھا نٹ اسے کہتا ہے میں اس کے بارے میں اب تم سے اور بات نہیں کروں گا تو توفو کہتا ہے میں سچ میں سننے کے لیے تیار ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے اور اس کے بیش میں کیا ہوا تھا نٹ اسے کہتا ہے جب میں اس کے ساتھ ہوتا تھا اور پھر میں اپنی فاملی کے ساتھ ہوتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بلکل دونوں الگ الگ دنیا میں ہوں فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے نچ اب اپنی ڈیٹ کے بعد گھر آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہیں تم کہاں تھے نچ تمہارے ڈیٹ کو تمہاری چنتہ ہو رہی تھی اب ہمارے ساتھ آ کر دنر کرو لیکن نچ کہتا ہے میں آلڈیڈی کھا چکا ہوں اور اندر چلا جاتا ہے نچ اب اپنی سٹوریز لیکھ کر چان کو دکھایا کرتا تھا اور چان اسے کہتا تھا مجھے وشواس دلایا کہ میں بھی کچھ ہوں مجھ میں بھی قابلیت ہے میں کوئی ابنورمل لڑکا نہیں ہوں اب چان کے ساتھ رہنا نٹ کو بہت اچھا لگنے لگا تھا جب بھی وہ چان کے ساتھ ہوتا تھا وہ ہمیشہ خوش ہوتا تھا اور اب اسے کسی سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا ایک دن واش روم میں جب وہ اور چان ساتھ تھے تو نٹ نے خود چان کو کس کیا تھا اب نٹ کا برڈے ہونے والا تھا تان خود اس کے لئے کیک لے کر آیا تھا جس پر جیلی لگی ہوئی تھی تان اسے کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں جیلی بہت پسند ہے وہ دونوں ساتھ میں نٹ کا برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور تان اسے کس کرتا ہے تان اسے کس کرتے ہوئے کہتا ہے تمہارے لپس بلکل سویٹ اور سوفٹ ہیں ایک دم جیلی کی طرح اور یہی پر یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے نیکس اپیسوٹ بھی میں جلدی شیئر کروں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے گا thank you for watching bye bye